ملک آگے کسے بڑھے گا معاشی بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اس کا خود جو قمتی ٹیم ہے وہ بھی اور زریازم بھی اطراف کر رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے ابھی ریلیف دیں نہیں سکے ریلیف کیسے دیں گے یہ ان کو بھی نہیں پتا اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت چونکہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ازمہ کس طرح دیکھتی ہیں چونکہ اب معاملہ جو ہے وہ اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں چھ مہینے لگیں آٹھ مہینے لگیں ساتھ لیکن الیکشن کی ڈیٹ تو آنی ہی ہے جو اتحاد ہے اس نے بھی واپس اپنے اپنے نشان سے انتخابات لڑنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت مزید اگر اساملیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو یہ سربائیو کر پائیں گے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سربائیو کر پائیں گے اور میری اگر رائے لیں تو اساملیاں تحلیل ہونا ہی الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن ہونا ہی جو ہے اس وقت ملک کی بہتری کی طرف گامزن کچھ ہوں گی چیز ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم صدار لائیں گے بگاڑ پہ مگر یہ دیکھیں اپنی سفارتی امارتیں بیچ کیا صدار لے کے آئیں گے آپ بھی جانتے ہوں گے ہماری امارتیں جو ہیں وہ لوگوں نے نظرے ہمارے دشمن ممالک میں بھی لگا لیا ہے کچھ لوگوں نے لگا لیا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا آپ خود کچھ نہیں کر رہے تو چیزیں بیچ کی تو یہ چیزیں دیکھیں پھر وہی بات آیا تھی ہے کہ خان صاحب کی گھڑی کی پیچھے یہ فلسفے جو جاری ہو رہے ہیں تو آپ وہ گھڑی کو چھوڑیں آپ اپنی جو ہیں امارتیں بچائیں حکومتی ہیں یہاں پر آپ کے تور خاتون کا ہار ہی پورا چوری کر دیا اپنا گبن کر دیا تو بتایا این ہی نہیں خان صاحب نے توجہ لوگ اس پیسے سے کچھ صدقہ جاریہ تو کیا روڈ بنوائی کوئی کام تو کیا وہی نا توشہ خان ہے کہ پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں گھڑی ان کو نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے حکومتی خزانے سے پیسہ غائب ہوا ہے اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے جواب کو این چیزوں کو تو آئے نا سادر رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ہتم ہی کر دیا جائے اور نیا ادارہ کام کیا جائے نیب بنانے والے بھی یہ تھے ان کا ہی پروپوزل تھا مسلمی گلوکہ اس وقت آج جو سامنے آیا سادر رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ہی ختم کر دیا جائے نیا ادارہ بنایا جائے نیب انہوں نے بنائی اس وقت دارہ پریشر ٹیکٹس ہوتا تھا مخالفین کے اوپر کیسیز بناتے تھے پھر ان کیسیز کے ذریعے ان کی حکومتیں گراتے بناتے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے تقریبا ختم تو ہوا ہے ظاہر ہے ان کی کیسیز ماف ہو گئے چیزیں ہیں پھر اتنا اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ آپ کسی کا احساب آپ کر رہی نہیں سکتے سیکنڈ یہ ہے کہ اور یہ کس کے کہنے پر ہوا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے آپ کو لگتا ہے پنجاب حکومت اور کے پی حکومت پنجاب کا تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس کو سب سے پہلے یہ تحلیل ہوگی دسمبر میں ہی ہوگی اسمبلی تحلیل ہونے سے پاکستان تحلیل کے انصاف جو کہ ایک مومنٹم گین کر چکی ہے ماحول بن چکا ہے ظاہر ہے خان صاحب اس وقت مقبول لیڈر ہے پاکستان کے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان ہو جائے گا اگر جلدی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے کہ جتنا ٹائم اس گورنمنٹ کو دیا جائے گا اتنا ٹائم خان صاحب کی پولیٹک سبیت ان کا مومنٹم ہے ابھی تو وہ ایک ہائی ویو رائز کر رہے ہیں ان کی پاپولارٹی اس سے سکائی رائز ہے بہت ہی شاد کیا کہتے ترن آف ایوینٹ کی وجہ سے جو ان کو گولی لگی اس کی وجہ سے آپ خان صاحب کی طور پر لوگوں کی اترکشن اور لوگوں کی اٹینشن اور لوگوں کا فوکس مختلف ہی ہے مطلب جو ابھی انہوں نے یہ مری روڈ کا جو کلمنیشن اپنے لانگ مارچ کی کی وہ میرے سام سے خان صاحب کے لیے بھی سرپرائز تھا ہم لوگوں کے لیے تو سرپرائز تھا ہی لیکن وہ ترن آؤٹ لیکن وہ ترن آؤٹ تو ان کے پاس ابھی اس وقت ہی ان کا آئیڈیل ٹائم ہے لیکن اگر اس گورنمنٹ کو وہ ٹائم دے رہتا ہے جیسے یہ نگوشیشن اور ایک نون سیریسے ایر پر چڑھ رہا ہے کہ نونسیشن میں گینٹ رکھے اور انہیں کسی طریقے سے کسی اس میں منوور کر کے گین سے آؤٹ کر دیا جائے یہ پھورا سا پھورا گین پلائن اس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے چل رہا ہے لیکن وہ ایک بھی کم سرنا چاہ رہے خان صاحب جسنا کائی منٹ دیں گے اس میں حاج سے تو وہ سیف ہو جائیں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی 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 آئی اپنے کھاتے بہت سٹیٹ رکھتی ہے اس طرح سے چاہید وہ اس چیز کو آوائیڈ کر سکے لگے اگر یہ اکانومی کر جاتی ہے اور اس کے بعد خان صاحب کو یہ گورنمنٹ پک راجت ہے کہ جی حوام نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا اب آپ لے سنبھال لے تو جیسے ایک اورینٹیشن ہے میڈیا کی خان صاحب کو تو چاہید ساو دن کا ہنیمون ٹیلٹ بھی نہ ملے گورنمنٹ میں وہ اس میں بھی یا یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی یا اکانومی کا یہ مسئلہ آ گیا یہ دو دن ہو گئے یہ چار دن ہو گئے اس سے خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیاپٹل ہلس کو بہت ڈیمیج ہو سکتا اور پاکستان کو تو نقصان آرڈی وہ تو ایک بات ہے کہ وہ تو ہو گئے ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں جو پاکستان داری کے انساو یا خان صاحب کا موقف ہے جی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہرہ ملک دیوالیا کی طرف جا رہا ہے تو ہم کیسے انتظار کر سکتے کہ ہم اپنی سیاست کو امیاب بنانے کے لئے ویٹ کریں کہ یہ ٹھیک ہے ان کو چلنے دے چھ مہینے میں مزید ایک سیاست ہوں سیاست بھی اسی پر ریپینڈ کرے گی کہ ان کو ایسا اگر ایک اپلینگ فیر ملے جہاں وہ کچھ کر سکے اگر وہ اس میں گورنمنٹ لیتے ہیں جہاں پہ کچھ کرنا نہیں ممکن نہ ہو اور پھر ایک چیز ایک چیز ایک turn off event ان کی ریڈر شپ میں ہو تو وہ ایک بہت ہی زیادہ ڈینگ ڈالے گی ان کی سیاست کو ان کی سیاست اور تاگستان بھی بکار اس وقت سائے میں تینیس ہی ایک ہی چیز میں ریپین کرتے ہیں اور وہ ہے election صحیح election خیل اس پہ کوئی شخص اتنی ہے election کی تاریخ دے دینی چاہیے اور اس پہ آگے بھی بڑھنا چاہی ہے نصر وائے صاحبہ کیونکہ یہ وہ بنیادی مطالبہ آپ کا رہا اور ابھی تک مت کنونس تو نہیں ہو رہی یہ حکومت آ ف低 ریکارڈ جو جو چیزیں سامنے آئیں اُس میں کسی قاتص کو مانے ہوئے ہیں لیکن شاید مئے صاحب نہیں مان رہے یا کچھ اس طرح کی باتیں لیکن اسمبلیہ تحلیر جو اب اérica بھی بات کر رہی تھی اپکو لگتا ہے کہ پاکستان تحریکئے انصاف کو اس کا سیاسی طور پر نقصان ہوگا جلدی تحریر دیتے ہیں اسمبلی پنجاب کی اور جس طرح آج کی خبریں آئی ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ محالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید جو ہے وہ اس اسمبلی کو آگے لے کے چلنا چاہیے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تعلیل کر دینی چاہیے تو اس میں بھی ڈویجن ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے طور پر اور اوارال زائرہ پارٹی خان صاحب فیصلہ کریں گے پروید علیہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ساتھ ہوں آپ کے جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہوگا لیکن میری رائی یہ ہے کہ اس کو ساتھ سا کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ ہم مارچ تک اس کو آگے لے کے جائے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پوری طور پر سمجھوں سے باہر آ جانا چاہیے دیکھیں میں سمجھتی ہوں اس حکومت کو جتنا ٹائم دیں گے نا اتنا ہی پاکستان کے لئے ڈینجرز ہوتا جائے گا ٹائم دینے کا مقصد ان کا پرویز علیہ صاحب کہہ صرف یہ ہے کہ میں نے جو پروجیکٹ شروع پیائے میں وہ مارچ تک ختم ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بنائیوے پروجیکٹ شروع ہیں وہ کمپلیشن کی طرف چلے جائیں لیکن بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب ہم ابھی سے صفر ہو گئے ہیں ہماری ایکانومی اس ساتھ مطلب ہم almost default ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر پروجیکٹس کے لئے پیسے اور فلان چیز کے لئے پیسے کہاں سہائیں گے جتنی جلدی اسمیلیوں سے نکل جاتے ہیں اور الیکشن ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے لئے بہت بہتر ہوگا اور خان صاحب بغیر ویشن کے بات نہیں کرتی دیکھیں آنچ تک انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جی اس کو سیاست نہیں آتی سیاست نہیں آتی ایک اکیلہ آدمی تیرا جماعتوں کے آگے کھڑا ہے اور کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے کہ چار گولیاں مار دی اس کے باوجود ہوئی کمائی ہیں اس کے اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے کسی بھی پوائنٹ آف یو سے آج میں آپ کو ایک خبر سنا دوں بہت امپورٹنٹ ہے ابھی شام کو میں نے خود بھی سنی ایک بہت مطبع چینل سے نواز شریف صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ففٹی بلین ڈالر یہاں دیکھے گئے ہیں اور اس کے حساب سے پلان بنایا گیا ان کے بیماری کو کس طرح کیا گیا کتنی مشکلیں دکھائی دیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کون مرنے والا ہے کون جینے والا ہے کیا کیا کر کے ان کو نکال دیا گیا تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کس کو ملے ہیں وہ یہ پتہ کنا رہ گیا ہے کہ کس نے لیا ہے وہ ففٹی بلین ڈالر ان کو باہر بھیجنے کے آپ سوچیں آپ کو کیا لگتا ہے نوازل بائی صاحب بہت بہت بڑی بات کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو دیئے ہوگے اور کس نے ان کی راہ موار کی ہوگی باہر جانے کے لئے آپ کو پتہ لیا کس نے راہ موار کی ہے میں آپ نام کہہ لوں نہیں اس میں تو دیکھیں اس وقت عدالت نے بھی کہا آپ کی پنجاب میں حکومت تھی ڈاکٹر یاسمین راشید وہ تھی نہیں یہ سب چیزیں ان کو چھوڑ دیں ڈاکٹر یاسمین راشید وہ جو میڈیکل بورٹ تھا جس میں فیصل صاحب بھی تھے ہمارے ہسپرل کے شاکر خانم کے اور ڈاکٹر یاسمین بری سب کچھ لیکن ایک بہت امپورنٹ چیز ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے آج تک کسی اور ڈاکٹر کو پیاں کوئی نہیں دکھایا فیزیکلی کسی آدمی نے ان کو نہیں دیکھا جو بلڈ ڈیسٹ یہ باقی چیزیں یہ وہ انہی کا وہ ہے جو کمپورنٹر کو مارے ڈاکٹر وہی کرتا تھا اور وہی لاکھ ساری رپورٹس ان لوگوں کو دیتا تھا کہ اب یہ ہوگی اب یہ ہوگی تو تو پلان تھا اس وقت بھی شاید کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا اتنا تو ماسل کوئی بھی نہیں کہ اس کو نہ پتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن بس وہی ہے کہ آنکھیں بند کرنے کا حکم ہوگا تو آنکھیں بند کر لی گئی ہیں اور ان کو بھیج دیا گیا بس کتیسی بات ہے اچھا خیرہ وہ انسانیم دردی بھی اس وقت ذارہ ماہول اچھا بن گیا تھا خان صاحب کہتے تھا آپ کا آپ کا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تکلیر میں کہتے ہیں کہ اس کے مطالق بات نہیں کرنی ہو شروع کرتے اور آخر سے تو یہی حرکت تو مریم صفدر بھی کرتی تھی جس پر خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کم میرا نام لیا کرو کوئی برا نہ مان جائے تو کتنا ان لوگوں نے ویلا مچایا اس بات کی اوپر اب وہی کام شہباز شریف کر رہے ہیں وہی کام باقی صاحب ان کے منسٹر کر رہے ہیں ان کے اندر امرانف فوبیا ہو گیا ہے بگ ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ ہے بھی یہ کچھ سنایی دیتا ہے کچھ سجائی دیتا ہے اس امران خان امران خان امران خان گئی ہوتا رہتا ہے نوصر بھائی صاحبہ ان کے پاس کچھ ہو تو وہ پروجیکٹس بتائیں کہ ہم نے یہ کام بیا تو ظاہر ہے یہ تک علمی ہے اچھا تحفظات ہیں خاص طور پر بلوچستان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے ایک انڈیا بھی دیا کہ اگر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تو ہم ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ چونکہ بلوچستان اگر الگ ہوتا ہے وہاں کے لوگ جو ڈیفوس سے وہ شکوے کر رہے ہیں اسیمبلی کے اندر آن فلور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو انٹرٹینڈ نہیں کیا جا رہا اس سے زیادہ ہم خوش تھے آپ کے ساتھ یعنی پاکستان تحریکین صاحب کے اتخاذ میں جب ہم تھے تو زیادہ خوش تھے عزت بھی تھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بلوچستان سے سوئی گیس نہیں تھی ٹھیک ہے یہ نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی تھی کی بات ہے میں نے اپنے بچپن میں میں باک این میں رہتی تھی آپ سوچیں بلوچستان کا اور واک اینڈ کا ہے اسلام آج سے 40 منٹ کے فاصلے پہ میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی اور چیز نہیں دیکھی جلتے ہوئے ہمیشہ گیس ہوتی تھی تو مجھے بتائیں وہاں سے اٹھ کے وہاں آگئی کیونکہ ارڈا سیکچی چلانی تھی ظاہر ہے لیکن بلوچستان کے لوگوں کو آج تک ہی ملی کب تک ہم اس طرح کرتے رہیں گے پہلے بنگلہ دیش کو ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش پنایا اب یہاں کے لوگوں کو کب تک ہم ڈپرائیو کرتے رہیں گے ان کی چیزوں تو ان کا حق نہیں ہے کیا کہ ان کے لیڈرز کی ایکچلی سب سے بڑی غلطی ان کے لیڈرز کی جو پیسہ ان کو ملتا ہے وہ تیخانوں میں جا کے دبا دیتے ہیں وہ لوگوں کی اوپر لگاتے ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب پیسے پکڑے گئے وہ مشینے تھک گئیں کہ مشین گرم ہوگی پھر اس کو ریس دیا گیا اور پھر اس کا باقی پیسے کاؤنٹ کی تو جب آپ کے لیڈرز ہی وہ کھا رہے ہوں جب آپ کے لیڈرز ہی سنسر نہ ہو تو پھر کوئی کیا کر لے آپ کو صرف پروجیکٹ پر پیسے دیا جا سکتے نا کہ یہ پروجیکٹ ہے اس پہ آپ اتنے پرسے لے لیں آپ بنا لیں وہ بنتے ہی کچھ نہیں وہ صرف ان کی جیبوں میں جاتا ہے یا پتہ نہیں اس کے بعد اور کہاں جاتا ہوگا تو بات یہ کہ سنسیریٹی جب تک نہیں ہوگی اور جو دوسری بہت امپورنٹ بات ہے نا وہ انسان اپنے حال سے کبھی خوش نہیں ہوتا اب ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہم ٹھیک تھے پی ٹی آئی کے زمانے میں ہم خوش تھے پی ٹی آئی ہمارا یہ خیال رہتی تو اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے بھائی اب کیوں بول رہے ہو اس وقت ان کو مال زیادہ مل جاتا تھا مال نظر آ رہا تھا یہ نہیں بتا تھا کہ وہ مال ہاتھ کا مہل ہے آج ہے کل ختم ہو جائے گا آپ ایک جگہ پہ تو کھڑی ہوں اپنا اسٹینڈ تو بنائیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے وقتی مفاد کی خاطر نہیں آپ کو لبی سیاست کرنی ہے اگر سیاست کرنی ہے صحیح مانو میں تو آپ کو اصولوں پر ڈٹے رہنا چاہیے لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ظاہرہ بلوچستان پر صحیح آغاز ہوا وہاں کے جو اتحادی تھے وہ آہستہ آہ انہوں نے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ظاہرہ پاکستان تاریخ انصاف بلکل الگ سٹینڈ کر دی ہے اور باقی تیرا جماعتیں اکٹھی ضرور ہیں لیکن وہ بھی اکٹھے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کیا چکی ہے جو بھی ہزارہ ہم ان کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں کہ سیاست میں عمل دخل نہیں رہا ہمارا اب سے نہیں ہو گا سیاتی سٹیک ہولڈرز کیوں مل ویڈ کر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ الیکشن کریں گے صلاحات ہوں آنے والے الیکشن جو ہیں وہ کنٹروورشل نہ ہوں اور کوئی ایسی پالیسی ہو کہ جس کو بھی پڑے بھارت بہتر ہو گیا بنگلہ بہتر ہو گیا تو وہاں الیکشن کے اوپر یہ بہویلہ نہیں مچتا کہ یہ selected ہے یا پورٹی ہے تو ایسا سیٹ اپ بنانے کے لئے پولٹی کا سٹیک اوڈرز وہ جماعت بھی جس کا کوئی ایک ہی ممبر ہے پوری پارٹی کا تو ذارے وہ بھی سٹیک اوڈرز ہے کیوں مل کے بیٹھ کے فیصلہ وہ تب کریں گے تب ملک کے مفاد میں ہوں گے یہ پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاسی جماعت کے ہی گانے گاتی ہیں انہی کی بات کرتی ہیں کون عوام کی اور ملک کی بات کرتا ہے انہ میں سے آپ ہمیں ایک مخلص لوگ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے مخلص لوگ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے ان کو نکال دیا جائے گا اور کرپٹ حکمران جب اس تق پر تاج سر پر سجا کے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر چور تو چور مچائے شور والی بات سنی نا سارے چور مچا رہے کہ یہ ہو گیا وہ گیا ایک ساتھ بیٹھیں گے تو مخلص سے بیٹھیں گے اور یہ مخلص ہے ہی نہیں مخلص ہے آپ کیا لگتا ہے ڈیاللوگ کیونکہ خبریں آپ کے پاس بھی ہیں واقعی میں پولٹیکل سٹیک ہولڈر اس چیز کو سیریس لے کر آگے بڑھ رہے کہ ہم پیچھ ہٹ چکی ہے ہم آپس میں بیچے فیصلہ کریں اور آنے والے انتخابات کے والے سے اصلاحات بھی ہو سکیں بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیچھے مزاکرات ہو بھی رہے وہ واقعی سنجیدہ نویت کے ہے یا ٹائم گین کیا جا رہے اس میں بیسی سنجیدی یہ نظر احساس نہیں آرہی اس میں گورورمنٹ کو بہت زیادہ خیال ہے الیکشن کا وہ اس میں جتنا زیادہ لے سکھے لینا چاہیں گے کیونکہ ایک ایک چیز آپ سامنے دیوار پر لکھی نظر آرہی ہے نا اس میں اس میں نقصان کا جو جو جیانٹک ہے اس میں اگر 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 جس کو وہ آج خل کہہ رہے نا لیبل سنجید جائے صحیح لیبل پلین دیلاش میں وہ دائیں کرکل اس میں اس کو ویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس جار سے نکلے اور آگے چھوٹی 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 چھوٹی. لیکن اس میں کچھ دو ہفتے دس دن پندرہ دن تیس دن لیکن اس میں کچھ آم پروڈکٹیو گید دونوں ساید سے حوٹی نہیں کیونکہ چاہتے ہی نہیں خان صاحب کو چاہیے چاہیے ایلیکشن ملیلی چاہیے چاہیے جہاں پر ٹی ٹی آئی وی کھو اسے ہونے میں ابھی بہتار ٹائم لگے گا اسے ہونے میں خان صاحب کو تلی گورمنٹ جانا پڑی لیکن اس میں اس میں جو آپ بات کر رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے خان صاحب کو کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک ہی ایک ایریا ہے جہاں پہ خان صاحب کمزور ہو سکتے ہیں یا مائنس ہو سکتے ہیں وہ یہ توشہ خانہ کیس اور خاص طور پہ اگر خان صاحب نائل ہو جاتے ہیں تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ وہ کس ہے اگر یہ ایک سال بھی ڈیلے کر دیتے ہیں جو کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں سن رہے ہیں توشہ خانہ کی کرپشن تو اس سے پہلے وہ کرپشن کی اوپر والی ٹپ ہوتی تھی جس سے ہم کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے اس سے پہلے کہ حکمران جو کر چکے ہیں وہ تو دیکھنے چکے جاتے ہیں وہ کیسز ہیں آرڈی کیسز لگے ہوئے ہیں اس میں اگر فیصلہ آ گیا تو یہ سارے مائنس ہو جائیں گے اور یہ بیسکلی ایک ایسا چیز انہوں نے ٹیبل کی ہے یہ خود پسے گئے اس میں بے کچھ نہیں تلاش کر سکے تو دیکھو توشہ خانہ وہ بھی اس کی اپنی گھڑی جس نے خود بیٹا کسی دیکلیئر کیا صرف یہ بات ہے کہ امینمنٹ ہو گئی تھی اور وہ چونکہ رول دوہزار اٹھارہ کے حساب تھا اور دوہزار اٹھارہ کے حساب سے تکیمت پہ ہوئی کمپلیکسٹیٹیز اپن کمپلیکسٹیٹیز لیکن people are not buying it ٹھیک برکو ایسا ہی وہاں اس میں چکے وقت ختم ہو رہا ہے آخری point آپ نے level playing کی بات کی پاکسان کرکہ team نے بھی کرکہ board نے in fact پندی کی وکر جو ہے بڑی level playing بنائی تھی تو وہ الٹی پاکسان ٹیم کے ہی گلے پڑ گئی تو یہ level playing کے کمت کے ہی گلے نہ پڑے نصر بھائی صاحبہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے آخری point آپ کا ایک تو منس عمران حان کیا کوئی possibilities ہیں بزایت تو نہیں لگ رہا ہے کمزور cases ہیں دوسرا یہ کہ سیاسی ڈائلوگ اور اب زرہ establishment کہہ چکی ہے آپ کو لگتا ہے چونکہ عریف الوی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں آپ ان کو جانتی بھی ہیں بڑا اپنے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے وہ پچھلے تقریباً چار چھے مہینے سے تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مفامت کی بات کر رہے ہیں ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں سب کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لگتا ہے کہ سنجیدگی سے حکومت اس پورے عمل کو لے گی چونکہ حکومت کی طرح سے بڑے جارہانہ بیانات آتے ہیں دیکھیں میں جہاں تک عارف الوی صاحب صدر مملکت کی بات ہیں وہ انٹرائیز ان سے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ملکہ ان کے ساتھ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی سانسوں کے اندر پی ٹی آئی بسی ہوئی ہے جس دن سے پی ٹی آئی بنی ہیں وہ اس دن سے وہ ان کے ساتھ ہیں پرائی منسٹر مانسان کے ساتھ وہ ابھی جس عوضے پہ ہیں ظاہرہ ان کو نون پولٹیکل رہنا ہے وہ خرطار ادا کرنا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں اور ہماری پارٹی کے درمیان ایک حالات بہتر ہو جائیں اور بات چی چل پڑے گیا کچھ اس طرح کی چیز ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس بات میں سنسیر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرے اور مائنس یہ تو صاحب بسم اللہ کہیں گے کہ مائنس عمران خان ہو جائے کوئی بھی آ جائے ظاہر کوئی بھی آئے گا وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا وہ ایک کریکٹر جو اس آدمی نے بیلد کیا ہے اپنا سالہ سال میں اسٹیبلش کیا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ کوئی بھی دوسرا آدمی آکے ٹھیک ہے سب بچے سب سنسیر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری پارٹی کے لیکن پھر بھی کوئی بھی خان صاحب کی جگہ نہیں لے سکے گا اس لئے مائنس ون کا تو تصور ہے ہی نہیں لیکن جہاں تک لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان کو توشہ خانہ میں سزا ملے ان کو نہ احل کیا جائے پھر وہ در سے نواز شریف صاحب آئے ان کو احل کیا جائے ان کی سزا ختم کی جائے پھر اس کے بعد ان کی سزا ختم کی جائے اور ان کو احل کیا جائے اور پھر یہ لیول پلائی فیلڈ ہو جائے گی بلکل ایسا ہی ہے وہ اس میں فیصل بابونا کیس آپ کے سامنے ہی ہے اس ہی کو ایک ایک ایسیمپل سیٹ کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے آپ تینوں میں ان کا بوشت ہے آپ پرگرم کا وقت ختم ہوا یہ تھا مارا آج کا پرگرام امید کہتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو بسند آئے گا مجھے اور انسائل باکستان کی بولٹنگ کو دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد